اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو کیسے ہیں عزیز طلبہ و طالبات امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ باقی جلالہ جلالہ ہو سب کو اپنے ہفضہ آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مددہ تا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو لئے سٹوئنٹ یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی افسرگودہ کے حوالے سے بنای جا رہی ہے ایسے تمام سٹوئنٹس جنہوں نے اپنا پارٹ فرسٹ جو ہے ایم اے یا ایم ایسی یا ایم کوم پارٹ فرسٹ کلیر کر لیا ہے یا سپلی ہے اور اب جو ہے وہ لوگ پارٹ سیکنڈ کا ایڈمیشن جو ہے سینڈ کرنا چاہ رہی ہیں یا پھر ایسے تمام سٹوڈنٹس جو فیل ایز ہول ہیں یا کمپارٹمنٹ والے سٹوڈنٹ یا ایسے تمام سٹوڈنٹس جو اپنے ڈگری امپروف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لئے بنائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ہمارا ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ اس میں جو ہے کب ایڈمیشن اوپن ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ العزیز عید الفطر دوہزار چوبیس کے بعد آپ لوگوں کے ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے نمبر ایک فریش سٹوڈنٹ کتن اپنا داخلہ مت بھیجیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچی سی کی طرف سے بین ہے اور آپ لوگ جو ہے اپنا فریش کنڈیڈیٹ کے طور پہ داخلہ نہیں بھیج سکتے بات آ جاتی ہے سیکنڈ پارٹ والوں کی کمپوزٹ والوں کی ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے پارٹ ون کلیر کر لیا ہے پارٹ ٹو کا ایڈمیشن بھیجنا چاہ رہی ہیں تو وہ سب لوگ جو ہے اپنا داخلہ بھیج سکتی ہیں نمبر تین ایسے ہول سٹوڈنٹس جو ہے اپنا ایڈمیشن سینڈ کر سکتی ہیں نمبر چار کمپارٹمنٹ ہے ایمپروومنٹ والی ہو گئے وہ لوگ بھی جو ہے اپنا ایڈمیشن سینڈ کر سکتی ہیں اب اس میں سٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ سر ابھی ریسنٹلی ہمارے پیپرز ہوئی ہیں سات مارچ دوہزار چوبیس کو ہمارا لاسٹ پیپر تھا وائیوہ کا تو اتنی جلدی ایڈمیشن کیسے اوپن ہو سکتے ہیں تو ڈیر سوڈنٹ یہ ایڈمیشن آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ پچھلے بیج کے لیے ہیں ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کے ایڈمیشن نمبر دوہزار تئیس میں نہیں گئے تھے یہ ایڈمیشن ان لوگوں کے لیے اوپن ہو رہی ہیں آپ لوگوں کا جب ریسلٹ آ جائے گا ریسلٹ آنے کے بعد آپ لوگوں کے ایڈمیشن بعد میں اوپن کیے جائیں گے ای ہوپ آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات کلیر ہو چکے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرا خیال فی امان اللہ